دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کے فیصلے دوسروں کی زندگیوں پر انمت نقوش چھوڑ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی حفاظت پر بھی انتہائی خاص توجہ دی جاتی ہے آج ہم آپ کو دنیا کے دس محفوظ ترین لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون ہے اور ان کی سیکیورٹی انتہائی سخت کیوں ہے روس کے صدر کو دنیا کا سب سے محفوظ اور طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جوہری ہتھیاروں کا زخیرہ رکھنے والے روس کے صدر ولادی میر کوٹن کی معلومات کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے اور انہیں سب سے زیادہ تحفظ یافتہ اگنی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ہما وقت جدید ہتھیاروں سے لیس درجنوں محافظوں کا جتھاں موجود رہتا ہے حتیٰ کہ ولادی میر کوٹن کو دیا جانے والا کھانا بھی پہلے مخصوص افراد چکر چک کرنے کے بعد صدر کو دیتے ہیں امریکہ کے سابق صدر دونالڈ ٹرمپ دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ عرب پتی سمجھے جاتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کے دنیا بھر میں سیکروں کاروبار ہیں ایک اندازے کے مطابق ان کے اساسوں کی کل مالیت تقریباً دھائی عرب ڈالر ہے امریکہ کے صدر کا اہدہ ہمیشہ سے آلہ سیکیورٹی چیلنجز سے بھرپور رہا ہے لیکن سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے تمام ریکارڈ توڑ دیا سابق صدر باراک اوباما اور ان کے خاندان کی ایک سال تک حفاظت پر تقریباً سولہ ملین ڈالر لاغت آئی تھی لیکن صدر ٹرمپ نے اس کو بڑھا کر انتیس ملین ڈالر کر دیا دنیا کے سب سے زیادہ تحفظ یافتہ امریکم جونگ ان کو اکثر اب لوگوں نے ٹی وی سکرین پر دیکھا ہوگا شمالی کوریا کے پستا قامت سپریم کمانڈر کم جونگ ان کافی دلچسپ کردار ہیں کم جونگ ان کے پاس نہ صرف چند سپر سپاہی ہیں جو ہر وقت صورتحال پر نظر رکھتے ہیں بلکہ ان کی اپنی فوج بھی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہزار کے درمیان ہے اس ایلیٹ یونٹ کو سپریم گارڈ کمانڈ کہا جاتا ہے جو بنیادی طور پر کم جونگ ان کی آلہ تربیت یافتہ ذاتی فوج کے ساتھ خدمات انجام دیتا ہے اور یہ براراست اور مکمل طور پر ان پر منحصر ہے مسیحیوں کے روحانی پیشوہ پوک فرانسس کو سب سے زیادہ تحفظ یافتہ مذہبی رہنما مانا جاتا ہے مذہبی رہنما ہونے کے باوجود پوک فرانسس کو دنیاوی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور پوک فرانسس دنیا کے ممکنہ طور پر سب سے زیادہ بکتربند شہروں میں سے ایک میں مقیم پوک فرانسس کی رہائشگاہ اٹلی کے ویٹی کن سٹی میں ہے ان کے دفاع کی پہلی لائن پانٹیفیکل سوئس گارڈ ہے جو کہ مسلح افواج اور عزازی محافظوں کی ایک اکائی ہے جسے ہولیسی کے زیر انتظام رکھا جاتا ہے سوئس گارڈ کے پاس جدید دفاعی نظام ہے اور تربیت یافتہ محافظ ہمیشہ پوک فرانسس کی حفاظت پر معمور رہتے ہیں چین کے صدر شی جنپنگ دنیا کے سب سے زیادہ تحفظ یافتہ رہنماوں میں پانچویں نمبر پر موجود ہیں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما شی جنپنگ کی حفاظت پر ایلیٹ گارڈ یونٹ تائینات ہے جسے سینٹرل سیکیورٹی بیورو کہا جاتا ہے جو کہ ایک بدنام زمانہ خفیہ ادارہ ہے اگرچہ ان پر ہونے والے جان لیوہ حملوں کی تعداد کے بارے میں کوئی سرکاری عداد و شمار دستیاب نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ شی جنپنگ دنیا میں سب سے زیادہ حملوں کا سامنا کرنے والے انسان اس وقت ان کے پاس ہر قدم پر حفاظت کرنے والے باڈی گارڈز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور خفیہ سیکیورٹی کور آلہ چینی رہنما کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیلیکاپٹر ڈرون کا استعمال کرتی ہے جن کے پاس سائیبر سیکیورٹی کے لیے وقف فوجیوں کا ایک دستہ ہے سب سے زیادہ محفوظ عرب رہنما سعودی ولی اہد محمد بن سلمان ہے سعودی عرب کے شہزادے اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل رکھنے والی قوم اور امیر ترین افراد میں سے ایک محمد بن سلمان ملک کے نائب وزیر آزم اور اقتصادی کاؤنسل کے صدر کی کرقیاتی امور سیاسی اور سلامتی امور کی کاؤنسل کے صدر اور وزیر دفاع شہزادہ سلمان نے حالیہ برسوں میں فوجی ساز اسامان پر بیس بلین ڈالر سے زیادہ رقم خرچ کی شہزادہ محمد بن سلمان خاص طور پر اپنی بڑی ہوئیلیوں، اسپورس کاروں، غیر ملکی پالتو جانوروں اور لاکھوں اور کرونوں ڈالر کے اخراجات کے لیے جانے جاتے ہیں سعودی عرب دشمنوں سے بچاؤ کے لیے شہزادہ سلمان کی سیکیورٹی پر سعودی بادشاہ سے بھی زیادہ توجہ دی جاتی ہے برطانیہ کی ملکہ الیزابیت دوم محفوظ انسانوں کی فہرست میں ساتویں نمبر پر موجود ہے برطانیہ کی روایات کے مطابق ملکہ کی حیثیت ایک انتہائی قیمتی اور انمول خزانے جیسی ہے اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ ان بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سب سے زیادہ زندگی پائی ملکہ الیزابیت دوم کے پاس سب سے زیادہ متاثر کن سیکیورٹی ہے ان کے دفاع کی سب سے زیادہ نظر آنے والی اور مشہور لائن کوئنز گارڈ ہے جو اپنے شاندار مارچنگ شوز، صرف یونیفان، کالے ہلمت اور غیر متزلزل گارڈ ڈیوٹی کے لیے مشہور ہیں لیکن حقیقت میں یہ گارڈز کسی بھی خطرے اور حملے کا سامنا کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہے فیس بگ واتس ایک اور انسٹاگرام کے سی ای او مارک زکربرگ کافرے ارز پر سب سے زیادہ محفوظ نوجوان عرب پتی شخصیات میں سے ایک ہے مارک زکربرگ بظاہر ایک سادہ نوجوان نظر آتا ہے جس کو اساشوں کا شوق نہیں لیکن اپنی حفاظت کے امور کو قطی نظر انداز نہیں کرتا اس نوجوان کی حفاظت پر نو ملین ڈالر سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں مارک زکربرگ عام طور پر عوام میں نظر آنے والے شخص نہیں اس کے باوجود دو ہزار پندرہ سے لے کر اب تک گارڈز سیکیورٹی سسٹمز اور پرائیویٹ تیاروں پر تیس ملین ڈالر سے زائد خرچ کر چکے ہیں امریکی باکسر فلائیڈ میں ویدر دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ ایتلیٹ باکسنگ دنیا کے سب سے زیادہ منافع بخش کھیلوں میں سے ایک ہے فلائیڈ کے اساسوں کی مالیت ایک اندازے کے مطابق پانچ سو ملین ڈالر سے زیادہ فلائیڈ کے پاس پوری دنیا میں پرتائش کوٹیاں خصوصی اسپورس کاریں اور کاروبار ہیں فلائیڈ کے ساتھ ہمیشہ دو تیم چھے بلکہ آگ تک سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں جنہیں ان کی جسمانی ساخت کی وجہ سے تقریباً ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے فلائیڈ کے کئی محافظ دو میٹر سے زیادہ لمبے اور تقریباً ایک سو اسی کلو گرام سے زیادہ وزنے یہ گارڈ صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ واقعی اور ہر وقت باکسر کی ناقابل شکست حفاظت کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں دنیا کے محفوظ ترین جوڑوں میں پرنس ہری اور میگن مارکل کا نام آتا ہے برطانوی شاہی خاندان سے الگ ہونے سے پہلے ایک اندازے کے مطابق ان کی حفاظت پر تقریباً ایک ہزار افراد معمور تھے اس سابق شاہی جوڑے کی شادی کے موقع پر حفاظتی امور پر تقریباً 4.7 ملین ڈالر خرچ کیے گئے شادی کی سیکیورٹی ٹیم میں اسنا پورس